دوستو یہ ہمارے پاس مرسیکل ہے ہونڈا سیڈی سونٹی ہے اور یہ دیکھیں آپ مادل ہے اور چلا بھی بہت کام میں یہ دیکھیں کتنا چلا ہوا ہے آٹھ ہزار بیس کلومیٹر صرف چلا ہوا ہے اور ہونڈا سیڈی سونٹی مرسیکل ہے اور یہ کہنے کا مقصر یہ دوستو ہونڈا سیڈی سونٹی مرسیکل ہے اور یہ بھی اب اتنے دو نمبر آ رہے ہیں دو نمبر کے آپ ان کو پانچ نمبر بولنا پڑے گا ہونڈا مرسیکل بندہ جترے پیسے لگا گیا بھی ٹھیک ہے اگر گیروں میں مسئلہ آجائے پھر تو ہونڈا نہ ہوا پھر تو یہ کبار ہوا ٹھیک ہے تو ابھی آپ یہ چیک کریں نا میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ گیر اس کا یہ دیکھیں یہ گیر ابھی گیر میں لگایا ہے یہاں سے آپ کو تھوڑی سوڑی سوڑی چھوٹی کرتا ہوں چھوٹی نہیں کرتا اور اسی طرح آپ نے اندازہ لگا دینا ہے اسی طرح آپ نے اندازہ آج کرتا دے گئروں میں یہ مسئلہ رہو타� interactive ابھی دیکھیں گیر اس کے یہ دیکھیں ابھی میں نیٹل کر دیاں سوڑی مچ loss ابھی بھی گیر میں پھر آپ کے سور سے مار کی چیک کرتا بھی یہ مچ loss جن اٹھایا ہے ابھی بھی گیر میں ہے ، ٹھیک ہے؟ اور اس کو دوسرا گیر بھی نہیں لگتا ہے پھر بھی اسی طرح یہ مطلب جس طرح گیر اس کے کام ہی نہیں کر رہے بلکل اکا ہی نہیں کام کر رہا ہے نہ نیوٹل ہو رہے بھی پہلے گیر میں بلکل جام ہوا ہو رہا ہے ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ کبھی اسی طرح یہی مسئلہ ہوتا ہے تو اس میں یہی مسئلہ ہو گا جب میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے ویڈیو کو بالکل دیاں سے دیکھنا ہے کوئی بھی پارٹ آپ نے مسئلہ نہیں کرنا تاکہ اگر آپ کے بائک میں یہ مسئلہ ہوتا ہے آپ اس کو رام سکون سے صحیح کر سکو ویڈیو بنانے کا میرا مقصد ہوتا ہے تاکہ میری ویڈیو سے آپ کو کافی انفرمیشن مل جائے ٹھیک ہے تو ویڈیو جب آپ پوری نہیں دیکھیں گے آپ کو کچھ بھی اس انفرمیشن کو نہیں ملے گی پھر یہ ہے کہ پرشانی ہوگی اگر اس بائیس مارڈل میں یہ مسئلہ آیا ہے تو ہونڈا سیڈی سونٹی بائیس مارڈا جاتا ہے بائیس مارڈل اگر آپ کو بس ہوتا ہے تو اس میں بھی مسئلہ آئی جائے گا کیونکہ بائیس میں چیزیں ایک جیسی لگائی ہوتی ہیں ایک ہی ٹائم میں ایک ہی قوالٹی کی لگائی ہوتی ہیں ابھی دیکھنے پھر میں اس کو نیوٹل کر ہوں یہاں سے اگر یہ پھل نیوٹل کار بھی یہ دور سرگیے ٹھیک ہے ویڈ کو میں گم آگے آپ کو چیک راتے دیکھیں ابھی بھی گیر میں یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ ابھی ہمارا کلچ میں نے دبایا ہے اب ہمارا ٹائر گھوم رہا ہے اور بیسے بلکل نہیں گھوم رہا ہے ٹھیک ہو گیا مسئلہ رہا آپ کو سمجھ آگیا ہے اب یہ صحیح کی طریقے سے ہوگا صحیح کی طریقے سے ہوگا اسلام علیکم دوستو امید آپ حیر حریت سے ہوں گے میں مجھے میل احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں وانات والہ انڈر دوستے سے پہلی ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ اس بائک کے گیر کام نہیں کر رہے تھے بلکل بھی ٹھیک ہے نا نہ پہلا گیر جب لگا دو تو پہلا گیر لگا ہی تھا اور نہ دوسرا گیر اس میں لگتا تھا اور بلکل مطلب ہے کہ بائک نیوٹل ہوتا ہی نہیں تھا بہت مشکل سے کریں ہوتا ہی نہیں ہے نیوٹل مشکل سے کیا کریں تو دوستو میں نے پیشلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ اس کا یہ گیر شارٹ کا جو سپرنگ ہوتا ہے یہ چھوٹا سا یہ دیکھیں یہ چھوٹا سا بلکل کتنا مائنر سا سپرنگ ہے صرف اگر یہ آپ کا سپرنگ ٹوٹ جاتا ہے یہ والا جو گیر شارٹ کے ساتھ لگا ہوتا ہے تو آپ کے گیر مسئلہ کرنے لگتے ہیں گیر لگنے لگتے نہیں ہیں یا کبھی لگ یہ نکلتا نہیں ہے ٹھیک ہے جام ہو جاتے ہیں پس جاتے ہیں ٹھیک ہو گئے ہیں تو سپرنگ میرا جو اس کا پرانے سپرنگ تھا میں نے یہی پر رکھا ہوئے دیکھیں یہاں سے اس کا صرف ایک چھوٹا سا پوائنٹ یہ دیکھیں یہ ایک چھوٹا سا پوائنٹ ٹوٹ گئے یہاں سے اوپر سے دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا اب یہ ٹوٹنے کی وجہ سے اس کے گیر نہیں لگتے ہیں اب یہ سپرنگ میں اس میں نیا لگا تو گیر شارٹ میں اور یہ سائیڈ مکمل فٹنگ کرنے کا طریقہ پتہ تو کس طریقے سے آپ نے فٹ کرنی ہے اگر آپ کھول لیتے ہیں پشتھی ویڈیو میں میں نے کھولنے کا طریقہ یہاں تک میں نے بتایا یہ بھئر نکال کے ہر چیز میں نے بتایا یہ پشتھی ویڈیو آپ لازمی دیکھنے کے آپ نے نہیں دیکھی تو اب دوستو یہ سپرنگ آپ نے لگانا کیس طریقے سے یہ ایسے کرنے آپ نے اس طریقے سے یہاں سے ایک طرف سے آپ نے سپرنگ لگا دینا ہے یہ دیکھیں ایک طرف میں نے لگا دئی ہے اب یہاں سے شارٹ کو تھوڑا سا اوپر کر کے یہ دیکھیں آپ کو پکڑ لینا ہے اور یک نہ اسے کو اسی نوز پلاس کے نماز OK سکیں بہت سانی سے لگ جائیں ، دوسری طرف سے اسے نوز پلاس کی اسے unsکنے تیڑا کرنا ہے اسی کو اندر بٹھا دینا ہے ، یہ دیکھیں اوقائی نوز پلاس اپنے یہ quiسکون سے ڈال لینا ہے آپ کو یہاں سے پریس کر دینا ہے ٹھیک ہے dengan پریس نہ بھی کریں آپ کا کام آپ کو چیزا نماز کام کر ہی اس کو آپ نے کھینچنا نہیں ہے دو سے کھینچیں گے تو اس میں یہ ہے کہ کھچاؤ آ جائے گا پھر آپ کے گیر پھر بھی کام نہیں کریں گے سپرنگ کا مقصد اتم ہو جائے گا اس کو بہت زیادہ آپ نے نہیں کھینچنا علانہ نہیں ہے یہ ہمارا لگ ہے اب ہم اس کو بائک میں فٹ کرتے ہیں یہی سے آپ نے اس کو سمپل ایسے کرنے پوری شارٹ کو آپ نے اس طرح ہلا کرنا یہ ایسے فٹ کرنے اور اس کو تھوڑا سا شارٹ کو یہاں سے نیچے دبانے ایسے کر کے اس کو تھوڑا نیچے کرنے اور یہاں سے آپ نے اس کو پوچھ کرنے تو آپ کی شارٹ بیٹ جائے گی یہ دیکھیں یہ ہماری بیٹ یہ ٹھیک ہے اس کو آپ نے ایسے دبان دنا ہے یہ ہماری شارٹ لگی ہے اب دوستو یہ سپرنگ ٹوٹنے کے لئے سے اس بائک میں اتنا مسئلہ آیا ہوا تھا آپ نے دیکھی ہوگی پچھلی ویڈیو تب بھی آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے گا اگر نہیں دیکھی تو وہ آپ لازمی دیکھ رہے پہلے بلکل ٹور ہوا تھا تو پتری ماری بلکل لیچے ہوئی تھی تو گیڑ نہیں کر رہی نہیں تھے ٹھیک ہو گیا اب اس کی لگاتے ہیں سٹاپر پتری اور اس کا بلڈ لگاتے ہیں تو اب یہاں پہ ایک سٹاپر پتری اور بلڈ لگے گا تو سب سے پہلے یہ سٹاپر پتری ہے ہماری ٹھیک ہے اس کے پیچھے آپ نے اس طرح اسی سپرنگ رکھ رہے ہیں دیکھیں ایسے کر کے ایسے رکھنی ہے ایسے پیچھے سپرنگ رکھنے ہیں سپرنگ رکھ کے آپ نے بلڈ پہلے یہاں پہ الکا سے لگا دینا ہے ایسے کر کے ٹھیک ہے یہ بلڈ مارا لگیا اس کو آپ نے اس طرح اوپر کرنا ہے تھوڑا سا یہاں سے اوپر کر کے آپ نے بلڈ اس جگہ پہ لگا دیں یہ ایسے کر کے ہاتھ سے آپ نے لگانا ہے پہلے ٹی نہیں ڈالنی پہلے ہاتھ سے تاکہ چوڑی ہوئی گیا اس کی سیدھی ہو ٹ%. ٹھیک ہے یہ بلڈ ٹی ہی ریکھیں یہ بلڈ پہلے ہوا آپ نے جان تو نہیں ہے بلکل یہ اوپر نیچے ہوا رہی ہے یہاں سے کام ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے تو اس کو بھی بڑی گراری لگانی ہے اس طرح سے آپ نے اس کے اوپر رکھنی ہے کٹ بٹھا کر کے برابر کر کے لگا دینی ہے یہ ہمارا لگ گیا یہاں پر اب ہم نے اس کے اوپر لگانا ہے جو لگ لگیں گے دو اس کو تھوڑا سا پلاس کی مطلق پرس کر دینی ہے ایسے کر کے ہم نے اس پرس کر دینے کیونکہ اب ہم نے پچکس سے اس کو کولا تھا تو تھوڑا سا لوز ہو گیا یہاں پرس کر دیئے اب ہم نے یہ لگا دینا ہے اگر آپ کے ٹسٹر ہے ٹسٹر سے لگا سکتے ہیں یہ مشکل نہیں ہوتی بہت یسانی سے لگ جاتا ہے ایسے کر کے آپ ٹسٹر سے اوپر اس کو کٹ دیں اور آپ کا لگ بیٹھ جائے گئے یہ لگ پلاس سے بھی ہو جاتا ہے اور لگ پلاس میں ارپاس ایسی سے بٹھا جاتا ہوں یہ دیکھیں لگ پلاس میں لگا گئے اگر آپ کو لگ پلاس نہیں ہے تو آپ اس کو ٹکنیکی کے لگا سکتے ہیں کٹ اپنا سکتے ہیں اگر آپ کو بتھا زیادہ اپس کی مکور دیں اور اس کو ہمیں کس کا نہیں ہے انہی سے گھنے لگ سکتے ہیں آپ کو ایا گھنے لگ سٹر میں طرف رہا رہا ہے ہے اس کے خلاص کا بیٹھ گئے مزے بیٹھ دی والے کٹ اللہ جاتا protr�؟ پر یہ مزار بیٹھ میں اس میں سکتے ہیں ہم ہوٹی بر восп Ring ہم نے ذب کنیکی میں ازال کر دیں ف backbone والی گراری مزار گوٹ کلچ بکسہ رکھتے ہیں یہاں پہ لگا دیتے ہیں پھر ایک دعا کلچ بکسہ ہم اپر رکھ دیں گے یہ لگ گیا ہے اب اس کے اوپر ہم کلچ بکسہ رکھتے ہیں یہ ویسے آپ اتار کے بھی نا پہلی یہاں پہ اگر آپ لگا دے کلچ بکسے کی یہاں پہ لگا دینا پھر آپ سے ایزی لگے گئے دیکھیں ایسے کر کے یہ آم فٹ ہو گیا اب یہاں پہ ہم اس کو اپنی جگہ پہ بٹھا دیں گے گمہا کے تھوڑا سا یہ دیکھیں یہ ہمارا بیٹھ گئے ٹ اپنی جگہ پہ بٹھا دیں گے ٹھیک ہے یہ بیٹھ گئی ہے اب اس کے اوپر ہم نٹ لگائیں گے یہ نٹ لگائیں گے ٹھیک ہے اس نٹ کو آپ نے اچھے طریقے سٹائٹ کر دینا ہے اب یہ آپ کے سان میں آپ کو بھی چیک کر رہا ہے وہ گئر ہمارے صرف کام کرتے ہیں کر رہے ہیں کی نہیں کر رہے آپ نے یہ بھی دیکھ لیا ہے پہلے آپ بلکل بھی گئر کام نہیں کر رہے تھے اب اس کو میں سٹائٹ کر رہا ہوں تو فریاد پہچکے سوڑے کی مدد سی کروں گا میرے کیوں کہ گھوٹی نہیں ہے میرے پاس تو ہلکل کے ہاتھ سے آپ نے اس کو کار دینے ٹائٹ جسٹو جدہ ٹائٹ ہوئی ہے آپ سمجھ لیے جگہ پہ مارا فل ٹائٹ ہو گیا ہے ادھر لاگ ہے ادھر ایک جگہ آپ نے ایسی رکھنی ہے کہ آپ کا لاگ اس کے اندر بیٹھ جائے بھی یہ لاگ اس کے اندر بیٹھ رہے دیکھیں اب بھی نہیں بیٹھ رہا تھوڑا سلکت اور میں اس کو ٹائٹ کرتے ہیں تو لاگ ایک بیٹھنا چاہیے لازمی ٹھیک ہے یہ تھوڑا ساگے ہو گیا ہے وہ بیٹھ جائے گا بھرحال صحیح نہیں ہے مناسب لگتا ہے کہ ہلکا اس کو میں اور ٹائٹ کر دیتا ہوں اور یہ بول دوسرے اس بول کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے ٹائٹ کرنا ہے پھر یہ بولٹ اگر آپ کا لوز ہو جاتا ہے تو بہت عجیب سی آواز کرے گا اندر سے انجن آپ کا دیکھیں یہاں پہ بھی دیکھیں میں نے بلکل اس کا سائٹ جو ہے نا بلکل برابر کر دی ہے ابھی میں اس کو دوبارہ ٹائٹ کرتا ہوں اس کو میں علاق کو نہ پریس کر دیتا ہوں دیکھیں تاکہ علاق ہمارا اپنی جگہ پہ ایک جگہ پہ بیٹھ جائے علاق ہمارا ایک بیٹھنا چاہیے ٹھیک ہے باقی آپ نزدیک کر دیں مسئلہ نہیں ہے بہرحال ایک لازمی بیٹھنا چاہیے ٹھیک ہے یہاں پہ ہمارا بیٹھ گئے جی اب ہم نے اس کی ٹکی بیرو لگانی ہے چور اس ٹکی ٹھیک ہو گیا تو یہ ٹکی ہم لگا دیتے ہیں اس کو اور اس کی چارو بورڈ لگا کے ہم اس کو ٹائٹ کر دیتے ہیں اب کو یہ پر تو ہے اور پڑھluding منای ہے آپ کو ٹایٹھ بے مزاد پر میں ب نہیں campo یکjsہ ماض sequence اللہ کم انتہائی کر دیکھنے میں آپ کو ٹکی بیٹھنے کی مدد کے کروڈ مہن سام کر دیتے ہیں اس کو ٹکی بے اس کی کو دیکھتے ہیں 不道وں مناہیں گیا ہمارے ٹائٹ ہو گئے ہیں اب ہم نے اس کے اندر لگانا ہے بیرنگ ہمارے ٹائٹ ہو گئے ہیں بیرنگ اور ایک آئل تھرہوالی دعوال ہوتی ہے وہ لگانی ہے یہ بیرنگ ہے ہمارا اگر آپ کلاج دباتے ہو آپ کا گئر وہ آواز کرتا ہے سائیڈ سے کلاج دبانے پر اگر گونچ یہ آواز آتی ہے تو بیرنگ ہمارا فارق ہوتا ہے یہ بیرنگ آپ نے چینج کرنے آپ کی آواز بھی بند ہو جائے گی تو یہ ہم نے اس کے اندر آئل پامپ آلی تھرہوالی تھرہوالی لگا دی ہے جو بھی اس کو بولتے ہیں مجھ پتہ نہیں ہے نام کیا بولتے ہیں اس کو تو تو یہاں پر دوسطو ہمارا کام کملیٹ ہو چکا ہے ابھی ہم نے صرف اس کو یہاں پر صاف کرنے ہیں میں شاید ٹک ہے یہاں سے دوسطو ہمارا سارا کام کملیٹ ہو چکا ہے بھی ہمامرہ یہاں پر کام نہیں ہے اگر ہم نے آپ کو سائیڈ کافرہ neck nine سائیڈ اگرہ اس کا ٹھیک ہے جین بھی شننگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف بس مٹی ہو کرنا لگئے اس کو آپ دیکھ sucked ٹھیک ہے یہاں بالکل صاف ہے اس کا کیونکہ ceaseب LOOK بلخواہ بہربڑ$… تو دوستو اس کا میں نے سیڈ کور لگا دی ہے سیڈ کور لگا گئے اس کے تین بلٹ جو مین بلٹ ہوتے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا سٹارٹنگ کے دوران میں نے بتایا تھا کہ اس کے تین بلٹوں کا آپ نے سیڈ دیکھ لینے ایک بلٹ ہمارا ہوتا ہے یہ والا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کے دور کرتے ہیں یہ جو بلٹ ہوتے ہیں دوستو سب سے لمبا جب سیڈ کی کابلے کھولتے ہیں سب سے لمبا بلٹ مارا یہ ہوتا ہے یہ در لگتا ہے کس سے چھوٹا بلٹ ہوئے گا آپ نے اس طرح ناب کی چیک کر لینے اب یہ والا بڑا بہتدیں ہی والا ہاغیں ادھر لگیے گا سب سے بڑا اس سے چھوٹا ہوتا ہے وہ مارا ادھر اور جو باقی اس کے پانچوں بلٹ ہوتے ہیں جو نیچے لگیں گے وہ سارے ہمارے سیم سائز کے ہوتی ہیں یہ دیکھیں ہمارے سیم سائز کی ہیں سارے یہ ہم نے اپنی جگہ پہ لگا دینے تو یہاں پہ دوستو ہمارے سارے بلٹ لگئے ہیں اب ان کو میں اچھے طریقے سٹائیڈ کرتا ہوں پھر آگیا آپ کو بتاتا ہوں اس کو چیک کرا دیتا ہوں کہ ابھی ہمارے گیر صحیح کام کر رہے ہیں اس کا میں آئل بھی ڈال رہے ہیں یہ سائیڈ سے یہ بلٹ میں اچھے طریقے سٹائیڈ کر کے اس کے بعد اس کی پڑی ہے فٹ بار پڑی ہے سلنسر پڑا ہے یہ سلنسر وگرہ لگا پھر آپ کو آخر میں سریعہ چیک کرا دوں ابھی دیکھیں ہمارے گیر صحیح کام کر رہے ہیں اچھا دوستو اس کا میں نے سلنسر وگرہ فٹ بار وگرہ سلنسر وگرہ سب چیزیں میں نے لگا دی دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا بائی کی بڑا پیار ہے جی یہ دیکھیں جی ٹھیک ہے سب کچھ ہو کے ہو گیا یہ سلنسر وگرہ جو جو چیز رہ گی تینہ ٹاپ ہے وگرہ میں نے لگا دی کابل ہوگرہ ٹائر گا دی کیک لگا دی ہے اب میں آپ کو اس کو گیر چیک کرا دیتا ہوں یہ دیکھیں آپ گیر ابھی مارے صحیح کام کر رہے ہیں کی نہیں کام کر رہے ہیں پہلے بھی آپ نے دیکھے تھے ویڈیو کی سٹارٹنگ میں گیر بلکل ہی نہیں کام کر رہے تھے بھی دیکھیں میں اس کو یہ ابھی دیکھیں بلکل نیوٹل ہے ٹھیک ہے ویل ہمارا گھوم رہے یہ پہلا گیر ہمارا لگا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا گیر لگا ہے ٹھیک ہو گیا ابھی دوسرا گیر لگاتے ہیں یہ دیکھیں یہ دوسرا لگا ہے ٹھیک ہے یہ تیسرا لگا ہے اور یہ چوتھا لگا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا چار گیر لگا ہے اس کو ٹھیک ہے ابھی ہم نیوٹل کرتے ہیں نیوٹل کر کے میں آپ کو چیک کرا دو کہ یہ بھی نیوٹل ہو رہا ہے پہلے نہیں ہو رہا تھا آپ نے دیکھا تھا یہ دیکھیں یہ گیر ہوتارا دوسرا تارا تیسرا تارا اور یہ ہمارا نیٹل ہوگا ٹھیک ہے ویل ہمارا گھوم رہے مطلب ہے کہ گیر بلکل بھی مارے دیکھیں بلکل ملائی کی طرح کام کر رہے ہیں اور بلکل مطلب ہے کہ اس میں اب کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کوئی معاملات ہی نہیں ہیں تو اب دوستو اس شارٹ سی ویڈیو میں شارٹ و ہیر رہی ہیں بہت لانگ ویڈیو ہوگی ہے آپ نے دیکھی ہوگی آپ کو مجھے امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے کافی انفرمیشن ملی ہوگی انفرمیشن ملی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل پر اگر فرس ٹام ہے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آپ کو مزید اسرہ کے اپ ڈیٹس ملتی رہیں اپنا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اجازت دیں اللہ حافظ